اسلام علیکم یہ میرا فائننشل سٹیٹمنٹ انیلیسس پہ آخری لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم لوگ انشاءاللہ سارے نومریکلز کور کریں گے تاکہ جو بھی آپ لوگوں نے ابھی تک پڑھا ہے جو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ آپ لوگوں کو مزید سمجھ میں آئے اب یہ ایک کمپنی ہے جس کے پاس کرنٹ ایسٹس ہیں آپ کے پاس یہ کرنٹ لیابلیٹیز یہ ہے اب یہ مختلف چیزیں اس میں دیوی ہیں ایک ایک کر کے ان چیز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کرنٹ ریشیو نکال کے دیکھ لیں گے کہ کرنٹ ہی کرنٹ ریشیو کیا ہے کرنٹ ریشیو کا آپ کو فرملا یاد ہوگا کرنٹ ایسٹس ڈیوائیڈڈ بے کرنٹ لیابلیٹیز پھلوک ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس یہ ہو گئے آٹ لاکھ اور لیابلیٹیز کتنی ہو گئے پانچ لاکھ تو ہم نے کیا کر دیا آٹ لاکھ ڈیوائیڈڈ بے پانچ لاکھ ہمارے پاس کتنی آگئے 1.6 یہ کرنٹ لیے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اب کیس نمبر 1 دیکھتے ہیں اس پہ کیا دیا آو ہے 2 نیو ٹرکس آر پرچیز فورا ٹوٹل آف 1 لیک ان کیش اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے آپ کے کرنٹ ریشیو پہ کیا فرق ہوگا آپ نے کیا کیا ہے دو ٹرکس آپ نے خریدے ہیں ٹھیک ہے اس کیس پہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کرنٹ ایسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیکلائن ہو رہا ہے کیوں کیونکہ آپ نے کیا کی ہے کیش پہ خرید ہے ٹھیک ہے تو کیش آپ کا کیا ہوتا ہے کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے تو کرنٹ ایسٹ آپ کا ڈیکلائن ہو رہا ہے کتنا 1 لاکھ کا اور فکس ایسٹ کیونکہ فکس ایسٹ ٹرک آپ کو یاد دیں اوپر ہم نے مشینری لینڈ وغیرہ دکھا تھا تو اسی طرح یہ ٹرک بھی آپ کا کیا ہو گیا ٹرک بھی آپ کا فکس ایسٹ ہو گیا فکس ایسٹ آپ کی انکریز ہو رہی ہے کتنا 1 لاکھ کا ٹھیک ہے آپ کا کیش کم ہو رہا ہے آپ نے کیش دیا اور آپ نے ایسٹ خریدا فکس ایسٹ خریدا تو آپ کے فکس ایسٹ بڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا کرنٹ ایسٹ کم ہو رہا ہے ہاؤوئیور there is no change in کرنٹ لیابلیٹی کرنٹ لیابلیٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کیس میں ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہو آپ اپنے کرنٹ ایسٹ کو use کر کے فکس ایسٹ کو بڑھا رہے ہو تو اب آپ کا کرنٹ ریشیو کیا ہو جائے گا آپ کے کرنٹ ایسٹ کم ہو رہے ایک لاکھ سے کم ہو رہے پہلے آپ کے پاس آٹھ لاکھ تھا تو آپ کتنا ہو گیا سات لاکھ ہو گیا کرنٹ لیابلیٹیز آپ کے پاس وہی پانچ لاکھ یہ ہے تو سات لاکھ کو جب آپ نے پانچ لاکھ سے ڈیوائیڈ کیا تو آپ کے پاس کرنٹ ریشیو آ گیا 1.4 ٹھیک ہے بلکل آسان تھا اگلا کیس دیکھتے ہیں اگلے کیس پہ وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں the company borrows 1.0 lakh روپیز short term to carry and increase in receivable of the same amount borrow کر رہی ہے اس کا مدلہ current لیابلیٹیز یہاں پہ آپ کے بڑھنے ایک لاکھ پہ اور کیا کہہ رہے ہیں to carry an increase in receivable receivable آپ کا کیا ہوتا ہے current asset تو current asset بھی آپ کے increase ہو رہے ہیں کتنے by the same amount ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے آپ کا یہ تھا اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں 1 لاکھ سے آپ کے current assets increase ہو رہے ہیں account receivable increase ہو رہے ہیں تو ہم نے اس کو 9 لاکھ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کیس میں آپ کا کیا کہہ رہے ہیں current liیابلیٹیز بھی آپ کی 1 لاکھ سے increase ہو رہے ہیں کیونکہ account payable آپ کے بڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے 6 لاکھ کر دیا تو 9 لاکھ کو 6 لاکھ سے divide کر دیا ہمارے پاس آنسر آگیا 1.5 اگلا کیس دیکھ لیتے ہیں اگلے کیس میں وہ کہہ رہے ہیں additional common stock of 2 لاکھ is sold and the proceeds invested in the expansion of several terminals ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے کیا کیا common stock جو آپ کے shares تھے وہ آپ نے 2 لاکھ کے بیج دیئے expansion کرنے کے لیے اس میں آپ کا current liability اور current assets سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ common stock یعنی کہ equity سے ہے یا آپ کے expansion یا fixed assets تو جب آپ کا current assets اور current liabilities سے تعلق ہی نہیں ہے تو آپ کی values وہ ہی رہیں گے جو start میں کتنی تھی current assets آپ کے 8 لاکھ تھے اور آپ کے یہ کتنا تھا current liabilities 5 لاکھ وہی میں نے یہاں پہ لیکھ دیا ہمارے پاس value وہی آرہی ہے 1.6 اس question کا آخری case دیکھ لیتے ہیں the company increase its accounts payable to pay cash dividend of 40 out of cash cash سے دے رہے ہیں کتنا 40,000 dividend آپ نے pay کیا ہے تو اس کا مطلب آپ کا current assets یہاں پہ جو cash ہے وہ کم ہو رہا ہے اور آپ account payable آپ بڑھ رہا ہے اس amount سے یعنی کہ آپ نے statement کا مطلب یہ کہ company جو ہے وہ پیسے borrow کر dividend pay رہی ہے آپ نے پیسے borrow کی ہے تو آپ کے پاس cash بڑھا اور اس cash سے آپ نے پھر اپنا وہ pay کر دیا تو اس case میں کس طرح سے کریں لائبلیٹیز جو آپ کے account payable ہیں are increasing by itna and your current assets cash are decreasing by the same amount that is 40,000 تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے 8 لاگ تھا ہمارے پاس پہلے ٹھیک ہے اس میں سے 40 نکال دیں گے current assets 760 ہو جائے گا 5 لاگ تھا اس میں 40 بڑھا دیں گے کیونکہ اکاؤنٹ paypal آپ پاس بڑھ رہا ہے آپ نے borrow کی ہے تو یہ 5 40 ہو گیا 7 60 000 کو ڈیوائیٹ کر دیں گے 5 40 000 سے تو آپ کے پاس answer آگیا 1 point 4 1 1 تو یہ آپ کے پاس پہلا question ختم ہوا یہ آپ کے پاس دوسرا سوال ہے کمپنی ہے اس میں آپ لوگ کو یہ پورا دیا ہو اس نے کچھ ڈیٹا دیا ہو ہے آپ سے کہ ریشیو کی مدد سے آپ کیا کریں کمپنی کی فائنشل کنڈیشن یا پرفارمنس کو دیکھیں 3 سال کی اگر کوئی بھی issue ہو تو آپ اس کو ریشیو کی مدد سے ایڈنٹیفائی کی اب اس میں دیکھ لیں پوری ساری چیزیں نہیں دی بھی 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 چیزیں آپ کو دی بھی تو اگر آپ کو فارملے یاد ہوں گے تو آپ چیزیں آسانی سے کر لیں دیکھیں سارے فارملے دے دی ہیں current ratio کرنٹ assets divided by current liabilities quick ratio میں آپ inventory نکال دیتے ہو debt to equity نام سے زہر ہے debt divided by equity debt to total asset debt total asset account receivable ratio sales divided by account receivable and days in year divided by account receivable ratio payable ratio उसی طرح तरह आप payable के ساتھ हो جائے inventory turnover cost sales divided by total assets gross profit margin gross profit divided by net sale आपको याद होगा मैंने बता था gross profit divided by net sale net profit margin net profit divided by sales और यह आपके दोनों returns होगे जिसमे net income divided by total assets या equity आजाएगे ठीक है cash हो गया account usable inventory हो ठीक तीनों में यह हो इनको जब मैं add to यह पास current assets आगया fixed assets मेरे पास 8 lakh है यहाप current assets यहाप पर निकाल लिया इसी तरह आपके लियाबिलिटीज निकाल current ratio का आपका फॉर्मना क्या होता है current assets divided by current liabilities जैनि कि इसको मैं divide कर दूँगा इस से ठीक है तो मेरे पास यह answer आगे इसी तरह जो भी साल है इसको मैं इससे divide कर दूँगा तो यह answer आजाएगा इसको इससे minus कर दूँगा तीनो केसि में इस केस में पहले केस में 4 लाग करूँगा अगले केस में 4 असी और इस केस में 6 लाग करूँगा ठीक है जैसे इस वाले केस में 4 लाग इसमें से निकाल दूँगा 6 तीस में से और फिर उसको ریویٹ کر دوں گا پانچ تیل سے تو میرے پاس ویلیو آ جائے گی زیرو پائنٹ فور تری اسی دن ہمارے پاس ٹوٹل ڈیپٹ ہوگی ٹوٹل ڈیپٹ مطلب ٹوٹل لیابلیٹی تو ٹوٹل لیابلیٹی میں ہمارا یہ کرنٹ اور نون کرنٹ دونوں ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گئی ٹوٹل لیابلیٹی یا ٹوٹل ڈیپٹ یہاں میں نے ایکوٹی ہو جائے گی تو اس کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے اس سے میں نے ساری یہاں پہ ویلیوز نکال کے لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگ آرام سے اپنے پاس یہاں پہ نکال نکال کے میچ بھی کر لیں ٹوٹل ایسٹ ٹوٹل ایسٹ کیا تھے ہمارے پاس فکس ایسٹ وہاں دیئے ہوئے تھے کرنٹ ایسٹ ہم نے نکال لیتے ہیں دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹ ہو جائے گا اور ڈیپٹ ٹوٹل ایسٹ کیا ہے ڈیپٹ ہم نے یہاں نکال لیا اس کو جب ڈیوائٹ کر دیں گے ٹوٹل ایسٹ سے تو ہمارے پاس ڈیپٹ ٹوٹل ایسٹ آ گیا ہے پھر اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارے پاس ریشیو آ گیا ٹھیک ہے اکاؤنٹ ریسیویبل کا ریشیو ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے sales divided by account receivables sales ہمیں کتنی دیوئی ہے یہ دیوئی ہے ٹھیک ہے اس کو divide کر دیں گے account receivables ہے یہ تو یہ ہمارے پاس اس کا ratio آ جائے گا account receivables کا ratio اور جب اس کو ہمیں days میں convert کرنا ہے تو days in a year کتنا ہے یہاں پہ دیے وے نہیں ہے تو ہم نے 365 consider کیا ہے اب 365 کو divide کر دیں گے اس سے تو ہمارے پاس کیا جائے گا account receivables in days یا collection period in days ٹھیک ہے اسی طرح میں نے کیا 365 کو divided by اس سے کر دیا ہے اس کو divided by اس سے کر دیا ہے جیسے پیچھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا یہاں days in a year کو divide کر دوں گا جو ہم ہمارے پاس اوپر ratio سے answer نکلا ہوگا similarly account payable بھی اسی طرح ہوا ہوئے ٹھیک ہے inventory turnover آپ کو دیا ہوئے inventory turnover ہمارے پاس کیا ہوتا ہے cost of goods sold divided by inventory یا simple آپ کو port کرنا cost of goods اور اس کو divide کر دو گے آپ inventory سے ساری چیزیں آپ لوگوں کو دیوی آپ آرام سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو gross profit margin بھی دیا ہوئے gross profit آپ کا کیا ہوتا ہے net sales minus cost of goods sold ٹھیک ہے sales بھی آپ کو دیوی ہے ٹھیک ہے cost of goods اب دیکھیں یہاں net profit انہوں نے لکھا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان دونوں اس میں سے اس کو نکالا ہو تو یہ بن گیا ہے نئی انہوں نے just data دیا ہوئے اس میں آپ کیا کروں گے sales minus cost of goods sold کریں گے تو یہ آپ کے پاس gross profit آ جائے گا ٹھیک ہے وہ چیز الگ ہوگی اور net income یا net profit جو ہے وہ چیز الگ ہے ٹھیک ہے جو آپ کو statement یا اس کے سامنے کوئی بھی چیز دیوی ہو تو اس کو تھوڑا سا اور سے دیکھ لیا کریں اس کو سمجھ لیا کریں کہ آپ کو basically data کیا دیا ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ return کے ہو جائیں گے return ہمارے پاس کیا ہوتا ہے net profit net profit آپ کو یہاں دیا ہوئے ٹھیک ہے اور divided by total assets کرنا ہے تو ہمارے پاس total assets ہم نے نکال لیے تھے ٹھیک ہے یہ ویسے ہو گئے آپ کے بعد total assets اور اگر equity کرنا ہے تو equity ان دونوں کو add کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو divided by equity ہو جائے گا تو ہمارے پاس return on equity آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اسی طرح ہماری آ جائیں گے یہ data ہمارے پاس آ گیا ہے اب اس کے بعد ہم کچھ بھی analysis کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا وہ دیا ہوئے جیسے یہاں پہ current ratio اور qr جو ہے کوئی ریشیو ہمارے approximately same ہی رہ رہے ہیں یہ تینوں سال کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ approximately same ہی رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر debt کی بات کروں تو debt to equity جو ہے وہ ہمارا bird ہے اس کا ملدب equity کے مقابلے میں ہمارا debt جو ہے وہ bird ہے ٹھیک ہے آپ کی جو collection ہے وہ بھی bird ہے یہ پہلے سوار ٹھارہ دن میں average آپ کا نکل رہا تھا پھر بائیس ہوا پھر ستائیس ہوا تو یہ آپ کی خراب ہے چیز جو پیمنٹ سے اپنے سپلائرز کو وہ بھی آپ لیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میں ایک identify کر سکتا ہوں اس کے ساتھ میں یہ بھی واضح طور پر ایک identify کر رہا ہوں کہ آپ کی جو profits ہیں نا وہ آپ کی بہت decrease ہو رہے ہیں دیکھیں یہ 21% تھا پھر 13% ہو گیا پھر 6% ہو گیا یہ 50% تھا پھر 31% ہو گیا پھر آپ کا 15% ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا جو return ہے یہ بہت زیادہ آپ کا decrease کر رہا ہے اسی طرح آپ کے یہ مارجن بھی ہیں یہ بھی آپ کے کم ہو رہے ہیں یہ تو میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں آپ کچھ بھی ان چیزوں کو دیکھ کے کچھ بھی آپ کمنٹ لکھ سکتے ٹھیک ہے اس question میں بس یہ ہی کرنا تھا اگلا question ہمارے پاس complete the balance sheet using the following data ہمیں یہ چیز دی بھی ہے اور ہم سے کہ کہ یہ balance sheet اس میں بنا کے دی ہے اور اس کو cover کریں ٹھیک ہے اور assume کریں کہ آپ days in a year کتنا ہے 360 اب دیکھیں اس طرح کی اگر آپ کو پیل کرنے کے لئے کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس میں common sense آپ کا بتائے کہ یہ پہ کچھ ہے نہیں تو اب asset site کو بھولی جائیں سب سے پہلے آپ liability site کو دیکھیں کہ liability site کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں اگر long term depth آپ پاس یہ answer آ جائے گا اور آپ کی یہ چیز ہے وہ اس کے برابر ہوتی ہے total assets کے تو آپ پاس یہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اب اپنا data دیکھتے data میں دیکھتے کہ long term debt کس سے نکالا جا سکتے پہلے ہی اس نے بتائیں long term debt to equity وہ آپ سے کہہ رہے long term debt to equity جو ہے وہ آپ کی 0.5 value ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں آپ کو کیا دیا ہو ہے long term debt divided by equity is equal to 0.5 ہے ٹھیک ہے equity جو ہے 200 کے equity میں نے کس طرح سے نکالی ہے یہ دیکھیں equity آپ کی یہاں پہ دو چیزیں دی ہوئی ہیں additional equity میں 200 کے لگ دیا ٹھیک ہے یہاں پہ long term debt اس نے کیا پتہ ہے long term debt divided by equity یہاں میں کر کے دکھا دیتا long term debt divided by equity is equal to 0.5 کے رہا تھا equity پاس کتنا ہو گیا 200 کے 200 کے وہاں جا کے جب multiply ہو جائے گا تو کیا answer آجائے گا long term debt is equal to 100 کے ٹھیک ہے آپ کے پاس long term debt یہاں پہ 100 کے آگیا تو آپ پتہ ہے کہ کیا ہو گیا ان سب چیزوں کو add کر دو گے تو یہ آپ ہمیں کیا دیا ہو ہے total asset turnover is equal to 2.5 total asset turnover کا formula کیا ہوتا آپ کے پاس total asset turnover is equal to sales divided by total assets ٹھیک ہے total assets آپ نے نکال لیں کتنے ہو گئے 400k اور total asset turnover 2.5 ہے ٹھیک ہے 400k کو وہاں لے جا کے 2.5 سے multiply کر دیں گے تو آپ کی sales کتنی آجائے گی 1000 کے کچھ بھی نہیں کر رہا just values کو put کر رہا اور آپ کے answer آر ہے ٹھیک ہے اگلا اس نے given جو میں given لکھے میں یہ ساری چیزیں آپ رہے 10% ہے سیل آپ نے نکال لی 1000 کے اس کو جب وہاں بیجیں گے تو آپ کے پاس پروفیٹ کتنا آجائے گا 100 کے ہو جائے گا پروفیٹ آپ پتہ پروفیٹ is to net sales منor cost of goods sold تھا net sales کتنی ہو گئی 1000 کے ہو گئی ٹھیک ہے یہ 100 کے inventory turnover کا formula پتہ ہو نا چاہیے cost of goods sold divided by inventory ہم نے پیچھے نکال cost of goods sold 900 کے ٹھیک تو inventory آپ چلا جائے گا اور یہ آپ کا یہاں جائے گا inventory is equals to cost of goods sold divided by inventory turnover cost of goods sold 900 کے 900 کے divided by 9 تو یہ inventory inventory کتنا ہو جائے 100 کے آگے ہمیں دیا ہو ہے average collection period 18 دن اور days in a year میں نے آپ کو آن نیچے دکھا دیا تھا کتنا دیا ہو ہے 360 average collection period basically days receivable in days ہوتے ھیک ہے کس طرح سے ہوتا ہے days in a year جس طرح میں آپ کو پتا تھے divided by account receivable turnover days in a year آپ کو یہ dیا ھیک collection period 18 18 18 18 18 60 dیا ہو ہے تو آپ account receivable turnover آرام سے نکال سکتے ہیں 20 ھیک ہے اب account receivable turnover کا ویسے کیا formula ہوتا ہے sales divided by account receivable sales آپ کو پتا ہے 1000 کی آپ نکال چکے ہو اور account receivable turnover 20 اوپر نکال ہے تو account receivable value یہاں پہ آجائے کتنی 50 کے صحیح ہے اگلا انہوں نے دیا وائے asset test ratio is equals to 1 asset test ratio لائیابلیٹی اب مجھے پتا ہے current assets میرا پاس value نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن inventory کے value نکال دی asset test ratio value 1 ہے ٹھیک ہے اب current liability مجھے اپنی data سے مل جائے گا یہ statement سے مل جائے گا current liability صرف بہت صرف آپ کی notes payable ٹھیک ہے notes and payable جو کتنا 100 k تو current liability میرا کتنا ہو گیا 100 k ہو گیا یہاں پہ current liability کو 100 k لئے تو مرے پاس current liability value ہے inventory کی value ہے asset test ratio value تو current assets نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے current assets میں نے یہاں پہ نکال ہے یہ چیز ملٹی پلائے ہو گئی تو 100 k ہو گئی اور یہ minus ہو رہی ہے ہمارے پاس plus ہو جائے گی تو ہمارے پاس current assets کتنے ہو گئے 200 k اب مجھے یہ پتا ہے میرے پاس current assets کتنے دیئے میں اس کے اندر اب یہاں پہ مجھے current assets کیا کیا دیئے میں cash account receivable and inventory مجھے پتا ہے inventory کی value آ چکی ہے account receivable cash کی نہیں آئی لیکن مجھے پتا ہے current assets کی total value کیا ہے میں کس طرح سے نکال گا current assets is equal to cash account receivable plus inventory current assets اوپر ہم نے نکال 200 کے account receivable 50 کے inventory ہم نکال چکے cash value ہم نکال دیں دونوں کو وہاں جا کے minus کر دیں گے to cash کی value ہمارے پاس 50 کے ہمارے پاس ساری چیزیں آگئیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہمیں یہ پتا ہے total کرنٹ assets ہم نے پیچھے نکال 200 کے تو fixed asset بھی نکال سکتے یہ آپ کے پاس آگیا 200 کے fix asset بس ہمارے پاس ساری چیزیں complete ہو گئی یہ ہمارے پاس current liability ہو گیا یہ fix asset ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے یہ چیز نکال ٹھیک بلکل آسان طریقے سے تو ہمارے پاس یہ چیز آگئی اور یہ چیز ہماری ایک ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے sales مختلف formula کے تو ہم نے sales نکال وائی پھر ہم نے cost of go sold نکال لی ٹھیک ہے اس کے ثروح ہم لوگ پہنچے اپنے account receivable پہ inventory پہ اور finally ہمارے پاس ساری چیزیں یہ والی آگئی ہیں تو ہم fix asset کو آرام سے نکال سکتے ان ساری چیزوں کو minus کر دیں گے اس میں سے جو value بچے گے وہ fix asset ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا question بھی ختم ہوا تو آپ چلتے ہیں اس chapter کے آخری numerical پہ یہ یہ پوری چیز جو دیو ہے اس کو میں نے نیچے یہ پہ لگ دیا ٹھیک ہے یہ پوری چیز وہ ہی میرے پاس لکھی ہے اب آپ اس میں چاہیں تو کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے تو آپ اس کو الگ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں common size analysis میں میں آپ لوگ کیا بولا تھا اگر balance sheet آپ دیکھیں اس کے اندر اس نے دونوں چیز ملا لی ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ balance sheet کے items ہیں یہ والے جو ہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں کیا کروں گا اس میں سے جو جو item بھی ہو گا اس کو میں divide کر دوں گا total assets ہے یعنی کہ اس سے دیکھیں یہ hundred percent ہے پھر کیا کروں گا اس چیز کو divide کر دوں گا اس چیز کو divide کر دوں گا اس چیز کو divide کر دوں گا یہ ساری چیز میں کر تا رہوں گا یہ ایک سال کے لیے ہو جائے ہمارا ختم ہو جائے گا پہلے سال کو ایز بیس ی لیتے ہیں اگلے سال میں دیکھتے ہیں کہ value بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو اس چیز کو اس سے divide کر دیں گے اس کا answer ہم لوگ یہاں پہ لکھ لکھ دیں گے یہ وہی چیز ہم لوگ پر فارم کر رہے یہ پہ دیکھیں یہ چیز بڑھ رہی ہے تو یہ 100% سے زیادہ ہوگی دیکھیں یہ دبل سے بھی زیادہ ہوگی ہے تو دیکھیں 217% ہوگیا یہ اسی طرح یہ ساری چیز ہم نے کی ہے انڈیکس انیلیسز کے لیے تو یہ بلکل آسان ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے الحمدلللہ ہم نے چیپٹر میں کافی ساری چیزیں کور کی پہلے ہم نے فائننشل سٹیٹمنٹ انیلیسز کو سمجھا اس میں ہم لوگ نے بیلنس شیٹ کو دیکھا انکم سٹیٹمنٹ کو دیکھا کس طرح کی ہوتی ہے اس کو سمجھا ان کے اندر کمپوننٹ کیا ہوتے ان کو سمجھا اس کے بعد ہم نے ریشیوز مختلف قسم کے دیکھ ان ریشیوز کو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے فارملے میں ہم لوگ پوٹ کر آنسر نکالتے کمپیر کس طرح سے کرتے مختلف سالوں سے اس کے علاوہ پھر ہم نے مختلف انیلیسز نے کور کر لی ہیں الحمدلللہ اور پیپر میں اس میں سے کوئی بھی چیز آتی ہے اگر آپ لوگ اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے اور فارملے کے یاد کرنا بہت ضروری ہے تو اگر آپ نے فارملے یاد کر لی پریکٹس کر لی تو سبجیکٹیو میں اس سے ریلیٹڈ جو آئیں گے آپ اس کو آرام سے ٹیکل کر سکیں گے اس کے علاوہ ایم سی کیوز میں بھی چیزیں آتی رہتی ہیں تو اس وہ بھی آپ آرام سے کر لیں گے تو ہفر آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ٹل دن اللہ فیس